السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین خیر و آفیت میں رکھے سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوہزار بیس بڑی آفتوں اور مصیبتوں والا سال ہے تو کیا ایسا کہنا درست ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مومن کو کم سے کم ایسا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ دوہزار بیس زمانہ ہے اور زمانے کا خالق اور مالک کون ہے اللہ رب العالمین اس لیے اس کو برا کہنا درست نہیں ہے بلکہ آدمی اپنے آمال اور اپنے کرتوت کو دیکھے اپنے افعال کو دیکھے کہ اس کے افعال کردار اور آمال اخلاق اور عقائد کیسے ہو گئے ہیں چنانچہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے صحیح مسلم میں پانچ ہزار آٹھ سر ستہائیس نمبر کی روایت ہے لا يسبو احدكم الدہر فإن اللہ هو الدہر تم میں سے کوئی زمانے کو برا نہ کہے کیونکہ زمانے کا خالق رب کائنات ہے دوسرے الفاظ میں لا يقولن احدكم یا خیبت الدہر فإن اللہ هو الدہر کوئی ہرگز یہ بات نہ کہے کتنا برا زمانہ ہے کیونکہ زمانے کا بنانے والا اللہ بالعالمین ہے اور دوسرے الفاظ میں قال اللہ عز وجل یعذینی ابن آدم یقول یا خیبت الدہر فلا یقولن یا خیبت الدہر فانا الدہر مقلب اللیل والنہار فإذا شئت قبضتہما ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے ابن آدم کہتا ہے انسان کہتا ہے کتنا برا زمانہ ہے تو نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی برا زمانہ نہ کہے یا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی برا زمانہ نہ کہے فانا الدہر میں ہی زمانے کا مالک اور خالق ہوں رات و دن کو میں ہی چینج کرتا اور تبدیل کرتا ہوں اور جب میں چاہوں دونوں کو قبض کر لوں اس حدیث کی تشریح میں علامہ نووی نے ذکر کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ کہا کرتے تھے مسئیبت کے وقت میں حادثات کے وقت میں اور مسائب جو علام اترتے تھے موت یا برا پہ یا زیاء مال اس کے علاوہ کے موقع پر کہا کرتے تھے کتنا برا زمانہ ہے اور اس قسم کے الفاظ لوگ ادا کیا کرتے تھے تو نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ کو گالی نہ دو یا زمانہ کو برا نہ کہو کہو کیونکہ اللہ رب العالمین ہی زمانے کا مالک ہے اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہے لَا تَسُبُّوا فَاعِلًا نَوَازِل فَإِنَّكُمْ إِذَا سَبَبْتُمْ فَاعِلَهَا وَقَاسَبْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَا زمانے کو گالی دینا گویا اللہ رب العالمین کو گالی دینا ہے لَأَنَّهُ ہُوَ فَاعِلُهَا وَمُنزِلُّهَا کیونکہ اللہ رب العالمین ہی زمانے کا بنانے والا ہے پیدا کرنے والا ہے اور جو کچھ ان اوقات میں اترتا ہے اس کا اتارنے والا نازل کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے وَأَمَّا الدَّهْرُ الَّذِي هُوَ الزَّمَان فَلَا فِعْلَ لَهُ زمانہ تو کیا ہے اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہے اس لیے زمانے کا کوئی قصور نہیں بلکہ یہ تو انسان کے کرتوت زار الفساد فی البر والبحر بِمَا قَسَبَتْ عَيْدِ النَّاس وَمَا أَصَابَكُمْ مِمُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِكُمْ وَيَعْفُواً كَثِيرٌ یہ تو انسان روح زمین کو اپنے آمال اپنے کردار اپنے افعال اور اپنے بد اخلاقی سے برباد کر رہا ہے اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے تاکہ انسان خالد کائنات کو پہچانے اور جانے کہ انسان جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اللہ رب العالمین کا انکار کرتا ہے ابھی ایک معمولی وائرس کیسے کیسے کو توڑ کر لگ دیا ہے اس کے باوجود آدمی عبرت اور نصیحت اور موعزت حاصل نہ کریں یہ علمیہ نہیں تو اور کیا ہے آج اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے مصنوعی معبود کی پوجا انسان کر رہا ہے اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان شرک میں مرتلا ہو کر کفر میں مرتلا ہو کر ارزل ترین زلیل ترین مخلوق بن گیا ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے شر البریہ قرار دیا ہے کافر اور مشرک کو شر البریہ کائنات میں جتنی بھی کریچرس ہیں ان تمام میں سب سے زلیل حقیر ترین مشرک اور کافر ہیں کفر اور شرک کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے لیکن اس عذاب میں تمام کو اللہ رب العالمین مبتلا کرتا ہے چھانٹا نہیں چھانٹنے کا دن قیامت کا دن ہے چھٹائی کب وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُوَ الْمُجْرِمُونَ آج کے دن وَمْتَازُ الْيَوْمِ سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُوَ الْمُجْرِمُونَ مجرمو آج کے دن تم الگ ہو جاؤ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی تو ان امراض اور بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں یقیناً مبتلا ہوتے ہیں لیکن خیر اور شر دونوں کو اللہ رب العالمین الگ کر دے گا کب قیامت کا دن ہوگا اسی لئے رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے تو تمام کو وہ شامل ہوتا ہے عذاب لیکن قیامت کے دن اپنے عمل اور عقیدے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اٹھائے گا اس لئے یہ بات یاد رکھیں یہ شرح مسلم میں جن نمبر تین صفحہ نمبر پندرہ پر پوری تفصیل موجود ہے اور جہاں تک دوسرا سوال تھا کہ اپنی مصیبت اپنی تکلیف کا تذکرہ دوست احباب سے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں یاد رکھیں اپنی مصیبت کا ذکر انسان سے کریں گے تو وہ کبھی مزاق اڑائے گا رب کائنات سے کریں گے تو اللہ رب العالمین مہربانی کرے گا اور اللہ رب العالمین مصیبت کو دور کر دے گا اس لئے احتیاط برتنا ہی زیادہ بہتر ہے ونہا بعد میں وہی دوست احباب جن سے تذکرہ کرتا ہے آدمی وہی فضیحت کا سبب بنتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو خالق کائنات کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو اسلامی اقدار اور اسلامی احکام و فرامین کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے